حقیقت تو یہی ہے اس لیے کہ ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف بدکرین دشمنوں نے بھی کیا ماننا پڑا ابھی پچھلی صدی میں اس کے اینڈ میں جو کتاب آئی تھی اینڈ نیو یورک میں چھپی ہے جو یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ ہے امریکہ میں لکھنے والا بھی عیسائی دی ہنڈرڈ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی اور اس نے ہنڈرڈ جو ہیں ان کا انتخاب کیا سو ایسی شخصیات اور ان میں گریڈیشن کر کے جو پہلا نمبر اس نے دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو دیا یو یورک سے کتاب شف رہی ہے ساری دنیا میں اس کا شورہ ہو گیا تو ان اوچھے ہتھکنڈوں سے آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اصل ذلیت اور اسوائی ہماری ہو رہی کہ اے مسلمانوں تمہاری کوئی ایسیت نہیں ہے جان لو اور ہم تمہیں اضاف پہنچا کر ذہنی سکون اور دردت محسوس کرتے ہیں تم ہماری جوتی کی نوک کرو جتنے مرضی ہمارے ساتھ ہماری فشان دے کر لو اور ٹیررزم کے وار اور ٹیرر کے اندر جو ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن علائی بن کر چابلو سانا جتنا مرضی رویہ اختیار کرو اور اسلام سے غداری جتنی مرضی کرو لیکن ہم تمہارے ساتھ کے سلوک کرتے رہیں ہم تمہارے کسی بھی حیثیت کو خاطر میں لانے کے لئے تیار دیں مسلمانوں کی تسلی کے لئے اللہ نے فرمایا ہے یہ لوگ جو ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں برے برے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں این اسبقونا کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بچ جائیں گے ہماری گریف سے ہماری پکڑ سے نکل سکیں گے سا ما یحکمون بہت بری ہے وہ رائے جو انہوں نے قائم کی لیکن اصل شئے وہی ہے کہ آج جو ظلت و مسکرت کا عذاب ہم پر مسلط ہے بحیثیت امت یہ اس کا اظہار ہے یہ ظلت امت کی ہے یہ رسوائی امت کی اور وہ حدیث بلکل بلکل ایک زندہ حقیقت کی طرح ہے آج ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے اخوام عالم تم پر اگرسی کو دعوت دیں گی جیسے دسترخان پر کھانا چننے کے بعد وہوں کو بھلایا جاتا ہے مہمانوں کو کہ آئیے تناور فرمائیے اور عربوں کی زیافت کا تو انداز بھی آپ نے دیکھا ہوگا سالم دنبا یا بھیڑ جو ہے بلکہ سالم اونٹ بھی تلکہ لیا ہے سالم بچرہ تلکہ لگ دیا جاتا ہے اور ہاتھ میں چھوڑی تھما دی جاتی ہے اپنا اپنا حصہ اس میں سے کاٹو وصول کرو یہ ہوگا تمہارا حال اقوام عالم ایک تمہیں اس طریقے سے نوٹیں گی نوٹیں گی تمہارے زخموں پر نمک اور ملک چھڑکیں صحابہ پر رشان ہوئے کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے فرمایا نہیں تمہارے تعداد بہت ہو بہت ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دنوں سے تمہارا خوف اور حیبت نکال دے گا نکال دے گا تمہارے اپنے جرائل کی وجہ سے تو نانچہ تم بہت تعداد میں ہونے کے باوجود بھی بے بس اور لاچار ہوگے ذلت اور مسکنت کسے کہتے ہیں انتہائی کمزوری ایسی کمزوری کے جس میں پھر ہر کوئی جو ہے جا کر کسی کو استہزاء اور مذاق کرنا جو ہے وہ اپنا ناظمی ایک حصہ سمجھتا ہو کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں اور مسکنت کیا ہے بے چارگی بے بسی کچھ کر نہیں سکتے آج ہر مسلمان پڑپ رہا ہوگا کہ کیا یہ ائی سی ہماری نام نہاد ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا سمبل ہے کیا وہ اکٹھے ہو کر اور کوئی ایک مشترک پیغام نہیں دے سکتے ان کو ان بے غیرتوں کو اور ان دمکی نہیں دے سکتے کہ ہم ان کے تمام کاروباری روابط عالم اسلام ختم کر لے گا ان ملکوں سے کہ یہاں پہ ایسی کسی حرکت کا ارتکاب ہوگا پہلی دنگ کیا انہیں چاہیے اور اگلی ہے کہ پھر سفارتی تعلقات بھی ختم ہم ہر قصد کے کونسیکونسیں جہنے کے لیے تیار ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت اور رسوائی جو تم کر رہے ہو اس کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کیوں نہیں کر سکتے یہ ہے اصل میں مسکنت بے بس لاچار ہمت ہی نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے ورنہ ایک بچہ بھی جو سوچتا ہوگا تو یہ کہتا ہوگا کہ او آئیسی تو کم سے کم اپنا کردار ادا کرے کوئی ایک بیسی طرح دے لیکن نہیں ہو رہا کسی کا نام مسکنت ہے تو یہ وہ عذاب ہے اور اس سے نمٹنے کا اصل طریقہ یہی ہے بہرحال جو فوری کام کرنے کا تھا ایک تو یہ کہ احتجاج کیا جائے اس کو روکنے کے لیے اپنی سی کوشش حکومت پر دباؤ ڈالا ابھی پرسومی میں ایک میٹنگ میں تھا جو ایک اے پی سی تھی تمام دیلی جماعتوں کی دہور کی سطح پر اور اس پر یہ تیہ بھی ہوا تھا کہ جمعہ کے دن اس پر ہم خاص گفتگو موضوع بنائیں گے اسی لیے میں آج گفتگو بھی کر رہا ہوں اگرچہ پاکستان نے ایک سٹیپ لیا الحمدللہ آج صبح جو خبریں تھی کہ اس کو بلوک کر دیا گیا اس سائٹ کو لیکن یہ تو سارے عالم اسلام کی طرف سے منیمم ایک قدم ہونا چاہیے تھا او آئی سی نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ پاکستان کا نفرادی معاملہ ہے سبحان اللہ بے غیرتی کی انتہا بجائز کے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ کر کہ ہاں ہم سب یہ کہیں گے تو احتجاج سخترین زبان سے یہ لازمی تقاضی تھا نہ جب تک کٹ بروں میں خوا جائے یہ اسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا عیمہ ہو نہیں سکتا موران زفر عجی خان نے جو کہا بلکہ صحیح کہا ایمان کامل سوال ہی پیدا نہیں ہو اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ کیا جاتا کہ اگر ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے تو پھر ہمارے کاروباری روابط ہر قسم کے منقطع ہر قسم کا تعابد ختم اور اس سے آگے بڑھ کر پھر سفاد کی تعلقات بھی ختم کیے جاتے یہ تو منیمم تقاضی اور پھر مل بیٹھ کر سوچیں کہ کیوں آج اتنے کمزور ہیں اللہ کی نسرت کیسے بحاصل ہو تاکہ پھر ہم وہ قرار واقعی سزا دے سکے کہ آئند دنیا یاد رکھیں وہ حجاج بن یوسف نے بھی بھیجا تھا نا نشکر جب گیبل کی بندرگاہ پر ایک مسلمان عورت کی عزت پامال ہوئی تھی اس نے دعائی دی تھی اور وہاں سے دربار خلافر سے نشکر بھیجا گیا اور پھر انہوں نے ان کو وہ ایور اتناک سزا دی ہے کہ ساری دنیا کو محسن مل گیا کہ کوئی مسلمان کو میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا یہ اس طرح کی بات تو آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہمارے پاس وہ قوت بیٹھیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور وہ قوت کیسے حاصل کی جائے اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے اور پھر اس کے لئے سرگرد میں عمل ہو کیونکہ اصل میں تو دندان شکن جواب وہ ہوگا جب قوت کے ساتھ ان کا قلقہ محسن جائے یہ ہیں وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے ایک نقطہ میں اشارہ کرتا چلوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رائے عامہ کی آزادی ہے ابلاغ کی آزادی ہے دیکھیں ان کے اپنا جو کانسپٹ آف رواداری ہے بارڈریشن وہ جو اسلام کو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اس کی جو کوشش کی گئی مشتر کے زمانے میں کہ مارڈریٹ اور انڈائٹنمنٹ اور مارڈریشن کے حوالے سے اسلام کی ایک نئی تصویر سوفٹ ایمج لوگوں کے سامنے لائے جائے کسی غیر مسلم کو برا بھلا نہ کہو تمہاری تاریخ کی کتابوں میں ہندو کے خلاف ایسے الفاظ موجود ہیں جس سے کچھ نفرت کا اظہار ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے رواداری کا تقاضی یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دھکے جائے وہ غیر مسلم ہے کسی اور مذہب سے تعلق رہتا ہے کسی اور قوم سے ہے رواداری یہ آج کے دور کا ایک بہت اہم وصف ہے بہت بڑی قدر ہے اور تہذیب اور تمدل کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے کہ رواداری ہونی چاہیے عیسائی ہندو مسلمان مل کر کام کریں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو کوئی اس بنات پر کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت یا دعوت یا بیر نہ رکھے کہ یہ دوسرے مذہب سے ہے کسی کا دل نہ دکھایا جائے اور عالمی اخلاق کبھی اندر بھی اس کا جہاز رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو کوئی ذہنی عذیت پہنچانا یہ انسانیت کے خلاف لیکن مسلمانوں کے معاملے میں ان کا کوئی حصول نہیں ہے وہ اپنے بنائے ہوئے ہر حصول کو تڑھ اگر واقعی اظہار رائع کی آزادی ہے تو ذرا یورپ میں کوئی شخص ہولوکاوسٹ کے خلاف آباد اٹھا کر دکھائے فوراں گردن زدنی قرار پاس آئے فوراں وہاں کے عدالت حرکت میں آ جاتی ہیں ہولوکاوسٹ وہ اتنی کوئی مقدس شیعہ بن گئی ہے کوئی اس کی جو ان کا تصور ہے ہولوکاوسٹ کا جو یہودیوں کا اپنے ورجن ہے اس سے ذرا بھی آپ ہٹ کر کوئی بات کہیں اور اس کی کوئی اور شکل بتانا چاہیں یا یہ کہ اس میں حقیقت نہیں تھی ہے یا کم تھی قانونا جرم یہودیوں کے خلاف کوئی آباد اٹھا کر دکھائے دسکریمنیشن چارج لگ جائے گا اور اتنی بڑی کمیونٹی مسلمان ڈیڑھ عرب سے زیادہ اور ان کو دلوں کو چھلنی کرنے والی اور زخموں پر نمک چڑکنے والے حرکتیں کی جائیں اور کہیں جی آزادی رائع اظہار رائع کی آزادی یہ نائن ایلیون کے بعد ویس کا اصل چہرہ جو ہے وہ کھڑ کر سامنے آگیا ان کا کوئی حصول نہیں وہ سب سے بڑے بددیانت ہیں حصولوں کے معاملے میں جب مسلمانوں کی بات آتی اور آ ان کا تحذیب و تمدن اور یہ سارا نظام حصول میں یہ کیا ہے یہ صرف و صرف جنگل کا قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس نہ کوئی اصول ہے نہ معادل ہے نہ انساق ہے نہ اصول پرستی ہے اور یہ اسی کا ایک منصر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے شاید کہ اسی دریئے سے مسلمان جا گئیں ہوش میں آئیں یہ جھٹکے ہمیں جگانے کے لیے شاید گل رہے ہیں اللہ کرے کہ مسلمان ہوش میں آئیں اور اپنے آپ کو پہچانیں اپنی خودی پہچان او غافل انسان یا مسلمان موسیقی